جب ہم نے شادی کی ہماری اممہ تھوڑی خوش تھی دودھری شادی پہ کہے بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون خوش ہوتا ہے رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا جہاں جاتے لڑکی والے کہتے ہیں اممہ کو تو لے کر آو ہم کہتے ہیں اممہ ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں تو ہم نے اپنی اممہ کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اممہ ہم سے راضی ہی جائیں الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے لیکن بھائی اللہ پہلے ہے تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بجھا نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں اممی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں تو شادی ہی ہے ایسی کی لوگ سن سن کے کان پک گئے تھے یار محتی صاحب دوسری شادی دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا ابہ میں نے کہا کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں چوں نہیں دے رہا بھائی کہیں طلاق یا آفتہ بیوہ کہیں بات چلاو بولتے ہیں اپنی اممہ کو تو بھیجو اممہ جانے کے لیے ایگری نہیں ہے اب بی بی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی لے کے کس کو جائیں کوئی جائیں نہیں رہا تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت بیرت دلائی تھوڑی سی بڑے بھائی کو نا ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرائے ہیں اس نے مروایا ہے مجھے بھی اس نے مروا دیا ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریاکشن ہوگا کہ میں بھی پھسوں گا اس میں اور میرے دو بھائی آخر میگری ہو گئے تھے چلو ٹھیک ہے کر لے یار ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے کہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہو تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے یہ کوئی آڑے ترشاہ کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو وہ راضی نہیں تھے وہ بھی لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ دھیٹ آدمی ہے یہ کر کے چھوڑے گا تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشاہ ہمارے خاندان میں بدنوبہ کوئی دھبا نہ لگ جائے کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے لیکن این وقت پہ وہ بھی مگر گئے این وقت پہ اور پھر کیا ہوا ہے جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آجا نکاح میں کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں این وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا میرا بھائی ہے میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے کمبخت ہے نہیں بڑا نیک آدمی ہے لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا این وقت پہ وہ بھی مگر گیا نکاح نامہ لے کے لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے الحمدللہ بڑے میرے سلسلال بہت اچھے لوگ ہیں وہ بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا ہم نے ایسے کبھی نہیں ایسے تو میں کس کو لے کر آؤ دو چار دوست میں نے ادھار پکڑے ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ رشتہ دار سارے ہم پہ بھی بلی آئے گی سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا سب بھاگ گئے تو دو چار پھر رہ گئے تھے ان کو اتنی بددعائیں ملی ہیں نا بعد میں جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا کہتے ہیں دیکھا دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے اب تک ان کو اتنی دی جاتے تو اس موقع پر پھر ہماری امہ راضی نہیں تھی ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار امہ کی ویلیو ہے ہمارے دل میں لیکن اللہ پہلے ہے بھائی ہم نے کر لی پندرہ دن کے بعد امہ کو پتا چلا میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر میں گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو میری والدہ بھی رو رہی ہیں سب بہنیں بھی رو رہی ہیں اب شادی ہوئی ہے یار چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے اس پر سوکن آئی ہے نا سارے ہی رو رہے ہیں پڑوسنوں کو پتا چلا ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا پڑوسی برے بن گئے میرے لیے جس کو ابھی تو محول بن گیا ہے ابھی تو محول بن گیا ہے جب میں نے کیا تھا محول نہیں بناوا تھا لوگ اچھمبے کی نظر بھئی یہ کیا ہو گیا پھر وہی میں مشہور قصہ ہے میرے پر اتنا دباؤ آیا نہ اتنا دباؤ میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹڈ اور میرے سوسر بڑے پاورفل تھے کمزور نہیں تھے ابھی من کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں اور جو ہے بہت کچھ تھا بھی کیا بتاؤں یار اچھا نہیں ہے نا پھر وہ لوگ بھی بولیں گے تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاز محترم حضرت مفتی ابو لبابا صاحب کے پاس گیا اتنا ٹینشن میں تھا میں میں نے کہا انہوں نے کہا کیوں آئے ہو پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کیا وہ بہت ٹینشن ہے بہت دباؤ میرے اوپر میں کیا کروں انہوں نے لفٹی نہیں کرائی مجھے وہ گئے دوسرے کمرے میں کسی شاگرس سے بولا میرے کلاس فیلوس سے بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں اس کی صحت دیکھو میں بہت دبلہ پتلا تھا بہت باریک ساتھا اب تو میں کافی ہیلدی ہو گئی ہوں میں بہت دبلہ تھا ساٹھ کلو میرا وزن تھا اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے انہوں نے کہا ہم پہ پہ پیسہ بھی زیادہ ہے ہماری صحت بھی اچھی ہے ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آرہا اس کو دیکھو اور اب آیا روتا ہوا رو نہیں رہا تھا یعنی شورت میری رونے والی بنیوی تھی پھر مجھے کہنے لگے اس شاگر سے کہا مجھے ڈائریک کہا بھی نہیں لفٹ نہیں کرائی گئے کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ تو تمہیں خود ہماقت کی ہے پھر کہنے لگے اس شاگر سے کہ اس کو جا کے بولو کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہارٹ ڈال کے ڈائریک شہد کھا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں اور یہ شہد کے چھتے میں مو دے کے شہد پی رہے اور بول رہا ہے کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں میں نے کہا آپ ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہیں ہم تو بالکل ہی مو ہمارا اور چھوٹا سو تو اممہ کے یہ حالہ پھر جب زیادہ غم آتے ہیں انسان پر تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے یا تو میں موشی کی طرف جاتا یہی ہوتا نا ہر طرف سے بیزتی ہو رہی ہے یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا ایسی کی دیسی بھاڑ میں جائے یار پھر ہم نے یہ کی ہم نے کہا جاؤ میں دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا بھاری تھا پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں لوگ کہتے تھے نا تو مال بھی ہو کے شریف آدمی ہو کے اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی عزتدار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں میں تو بدماش آدمی ہوں تو تم تو دھوکے باز ہو ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز تو اتنے خطابات ملے نا اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا میں نے کہا تیسری بھی کروں گا کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روکے دکھائے ایسی کی تیسی پھر جو میں بھڑے باز بناؤں نا میں نے کہا ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڑوں میں میں نے کہا ابھی نہیں پھڑوں کو انجوائے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوا تب ہی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی دھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے یہ بہرتوں کا بہت دھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے سمجھے دیو اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے پھر برداشت کرو پھر میرے اوپر دباؤ آیا طلاق دو اس کو دو یا اس کو دو بہت دباؤ آیا میرے اوپر دوسری کو چھوڑ دو میں نے کہا میرے نا قتل کر دو قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدوں کو کھلا دو طلاق نہیں دوں گا میں آج بڑے بغیرت ہوتے ہیں بغیرت لوگ دوسری شادی کی عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا میں مجبور تھا ابھی تو بے شرم آدمی جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہی ہے بہت کیسز آ چکے ہیں تب ہی میں دوسری شادی والوں کو فوراں اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتے ہیں دوسری کیے میں نے ابھی کی ہے ابھی آگے پتا چلے گا فوراں چھوڑ دیتے ہیں درہ سا دباؤ آتا ہے میں ایک تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے ہم نے جب کی ہے ہم پر جو دباؤ آیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے بہت دباؤ آیا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے یہ میرے الفاظ ہیں آپ بھی سیکھ لو میں نے کہا مجھے قتل کرو چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوئوں کو کھلا دو یہ ہو سکتا ہے طلاق نہیں ہوگی اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا بس سب کہہ رہے دیں غلط کیا میں کہنا تو چلو نہیں ہوگا تو ایسے دھماکے کرنے تو کرو بھائی ورنج جیسے تمیز سے بیٹے ہوئے ہو نا ایسے زندگی ہو جا رہا لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزا ہے یار اتنا مزا آ رہا تھا نا گریبان کھول کے ابھی در جا رہا ہوں وہاں گالیاں سننے گئے مجھے در آ رہا ہوں تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے اتنا کانفیز ہوئے میں نے کہا اب تیسری کروں گا پھر پھڑے ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے اببا میری شادی کر دو زبان سے نہیں کہہ رہا ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے تو میں نے پتا ہے کیا کہا ہے میں کر دوں شادی مجھے کوئی وہ نہیں ہے میں بچوں کی شادی بروقت کرنے کا قائل ہو ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو کیونکہ بعض بچے اببا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو ہاں بیٹا سمجھدار ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا ابھی بے روزگار ہے کل روزگار لگ جائے گا تو پھر باپ کو چاہیے کر دے لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک ہی آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساز بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا یعنی میرا کیا ہوگا کالیا کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی پھر پڑے ہوئے پھر تیسری کی پھر دوبارہ سے تینوں کے دونوں کے الگ سے پڑے شروع ہو گئے پھر چوتھی کی پھر تینوں کے پڑے اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے پڑے مڈے ختم ہوئے اب میں بہووں کے پڑے شروع کر دوں نہیں سمجھ میں آری میرا خیال ہے کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پڑا ہوا میری بہو کے ساتھ مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار مرد کا سوسر کہے گا بہو اسے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو اللہ تمہیں جنت دے گا نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار ایسی کی تحسی مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آوگے آپ کی بیگم آپ سے بولوگی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں تو میں بہو سے پوچھوں گا بھاڑی ٹکا سا جواب دی ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ یہ جھوٹ بول رہی ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں میں کہا جھوٹی ہوں بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے وہ سچی ہیں پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی سارے جمعہ اتوار کے بیانات ختم مسائل کی سیشن ختم میں ساز بہو کے جگڑی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں سمجھ رہے ہو ٹینشنے مت پالو اپنے لئے آئے گی دوسرے گھر میں اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو بہو سے بھی عزت دے دی کہ ٹھیک ہے بیستی کا خطرہ ہوا تو بیستی سے پہلے نکل ہو کیا خیال ہے آج کل کی بہویں مارکٹ میں کہاں صدری بھی آ رہی ہے میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزتدار لوگ بڑے اتمیز سے رہ رہے ہیں ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں ساری بہویں اکھٹی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتہ یہ اگلہ نکلے گا کیا اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں جوالا گلک صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا ہے ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری یہاں نہیں آئے گی اب آپ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں اور میرے ما شاء اللہ آٹھ بیٹے ہیں تو اگر میں تیرہ گھر میں چلاوں گا تو آئی ایم ایف سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی اور بیٹے میں ایک بھی نالائک نکل آیا جس کو عادت ہو گئی اببا کا مال کھانے کی وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے وہ بسپیٹ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لاکے ڈالتا رہے گا سمجھ رہے ہو پھر بھی مجھے قبول ہے ہمارا ذرف بہت بڑا ہے الحمدللہ لیکن بگڑ جائے گا ایسا ہوتا ہے کہ اببا جب تک میں کمان نہیں رہا تو فیلال میرے بچے بھی آپ پالیں میری بیگم کو بھی آپ پالیں کوئی بات نہیں بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے پال لیں گے جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو ایک واقعہ سنا کے اس ٹوپک کو ختم کرتا ہوں ہمارے ایک جاننے والا ٹھیکے دار ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہے اتنا تم کما رہے ہو کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا کہہ رہا ہے نہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی کہہ رہا ہے میں ہڈ حرام تھا once upon a time باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا گھر آگے کھاتا رہتا تھا کھاتا رہتا تھا اور جا کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا کہہ رہا ہے اس وقت تو مجھے بڑی بیزتی لیکن باپ نے میری خیرخواہی میں کیا سمجھ رہے ہو مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھیننا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے مجھ سے بیساکی چھین رہا ہے بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے اللہ بعض دفعہ سہارا چھین تے تاکہ تم خود چلنا سیکھو تو کہہ رہا ہے میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹھ ہٹھا لی اور کب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا کہہ رہا ہے اس وقت تو مجھے بڑی بیزتی محسوس ہوئی لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا محنت کی اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو پتہ چلا وہ کیا بن گئے اپاہج تو کراو ضرور لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ پاہ جائے کچھ نہیں رہا ہے یہ نالائق آدمی ہے اس کی کبھی بھی مت کراو کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی وہ اس پیٹ سے بچے نکالے گا دبا کے اور تمہاری گود میں لاکہ ڈالتا رہے گا خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگائے جاتا ہے وہ کر رہا ہے پڑھائی کو فوکس کیا ہے اور محنت کر رہا ہے اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو اس سے تمہارے رسط میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا تمہیں بھی اولاد ملے گی پوتے نواسیں ملیں گے بچہ برائیوں سے بچے گا لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے بیٹا بڑھا ہو چلوائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی اپنی لڑائیوں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے وہ دب جائے گی بھائی آپ کا بی بی سے فڈہ ہو گیا دلائل کی دنیا میں گئے بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا ختم ہوگی آپ اٹھڑا کیا خیال ہے بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے یہ نہیں اور اس سے باز دعوی ساز ظالم ہوتی ہے وہ اور جری ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لوگے یا جھک جاؤ گے بولو گے ٹھیک ہے جی مٹی پاؤ گے لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا وہ کہتی ہے جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی سو سال ہو گئے بڑا ہینڈسم اس موٹ نکلا نا وہ لوگوں نے پوچھا یار تم سو سال میں بھی اتنے ہینڈسم اور تمہاری بھابی بھی ماشاءاللہ بڑی ہینڈسم ہے یہ ہوا کیا ہے کہتے ہیں دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بی بی سی ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا اور سوری بھی کرے گا اور پانچ سو قدم بھی پانچ سو نہیں یعنی دس کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ تو کہہ رہا جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں پندرہ کلومیٹر پیدل بھی میں ہی چلتا ہوں اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلہ رہا ہوں اور میں سو سال کا ہو گیا تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے اور پندرہ کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے تو بھابی کیوں انتنی سمارٹ ہے کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کہ چل بھی رہے کہ نہیں چل رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے چل بھی رہے کہ نہیں چل رہے موسیقی